رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ المنورہ مدینہ شریف کی حدود سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے میں آپ کو بھائی ساتھ میں وہ پیچر وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں میں یا دکھا رہا ہوں میں اور یہ اخبار السعودیہ کے طرف سے کنفرم نیوز ہے اس میں کوئی کسی قسم کا فیک مالا معاملہ نہیں ہے تمام پردیسی بھائیوں کے لیے میں کیوں یہ بات کر رہا تھا آپ کو ایک چیز میں یہاں پر خود بھی زوم کر کے دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بھی وہ شاید میں کلپ زوم کر کے وہاں سے دکھا رہا ہوں میں نائن ون ون نو سو یارہ آپ کو بتا ہے میں نے مختلف ویڈیو میں ذکر کیا اگر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کہیں کوئی مسئلہ بن جائے یا آپ کو کوئی فراڑی یا بندہ مل جائے تو آپ نے نائن ون ون کے اوپر فوراں کال کرنی اور آپ فوراں آپ کو سروس ملے گی یعنی کہ قریب ترین آپ کے جو بھی شکتہ دوریات مرور والا ہوگا وہ فوراں آپ کے پاس پہنچے گا کوئی مبیس والا بھی کیوں نہ ہو تو یہ نائن ون ون اس بندے کو پکڑا ہے ب بیسے کے لیے آپ کو زوم کر کے دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے آپ ملابس کپڑوں سے حساب لگا لیں یہ کون ہے یہ پاکستانی بھائی ہیں میرے مجھے پتھان لگ رہے ہیں لیکن پاکستانی بھائی لگ رہے ہیں کیونکہ ہمارا اور افغانی آپ کو پتا ہمارے بھائی ہیں جی وہ بھی ہمارے جو ملابس ایک جیسے ہیں اچھا بھائی یہ گرفتار ہوئے ہیں جی ان کا قصور کیا تھا ایک چیز میں آپ کو سکرین چھوڑیاں پر میں لینے یہ ہوئے پورا وہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں گرامہ اشرا ملین ریال دس ملین ریال کا گرامہ ہے بھائی آپ اندازہ کر لیں کہ دس ملین یعنی کہ کتنے بن گئے ایک کروڑ ریال جی ون ملین دس لاکھ تو دس ملین ایک کروڑ ایک کروڑ ریال کا ان کے اوپر جرمان نہ ہوگا ہے یہ غیر ملکی آپ کے سامنے کھڑا ہوا جس کو پکڑا ہے تو یہ اچھا اس میں مسئلہ کیا ہے یہ آپ کو کے لیے کرنا چاہتا ہے تمام پردیسیوں کو اگر آپ کو اللہ نہ کریں آپ پر کفیل بول دے کمپنی بول دے یا کوئی بھی بندہ بول دے کہ یہ کچھرا کٹھا کرو اور یہاں پر یہ کام کرنا ہے اور یہ لو بیسے تو یار آپ شہر کے اندر یا شہر کے باہر کہیں بھی کسی بھی فیکٹری کا یعنی ایسا مٹیریل جو کے صحت کے لیے موزر ہو ٹھیک ہے اس کو لے کر جاتے ہیں آپ اگر وہ بلدیاگ میں پھینک رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر آپ خود اپنی طرف سے کہیں اس کو جا کر پہاڑوں کے درمیان یا ریگستان میں اس کو اکٹھا کرتے ہیں وہاں پر رہ کے اس کو یہاں واہی پر جلا دیتے ہیں تو بھائی آپ پکڑے جائیں گے اس صورتحال میں یہ جو بھائی صاحب اسی صورتحال میں پکڑے گئے ہیں کہ یہ فوزل مادہ یعنی کہ کسی فیکٹری بھی گارہ کا جو کہ نکارہ تھا مزر سہت تھا اس کو لے کر گئے ہیں وہاں پر اس کو آگر لگائی اور وہاں پر جلا رہے تھے اس کو اپنی طرف سے تو شاید بلائی کر رہے تھا کہ جا جل جائے ہوا آنکھی آئے گی تو یہ بکھرے گا تو لیکن یہ پکڑے گئے ہیں جی اور ٹین میلین ریال کا ان کے اوپر گرامہ شو ہو گیا ہے تو تمام پر تیسی بھائی ایسی کوئی بھی مسٹیک کفیل کے کہنے کے اوپر بھی مت کیجئے گا